کراچی کی سٹی کورٹ میں کارساز حادثہ کیس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تفتیشی افسر نے عبوری چالان عدالت میں جمع کروا دیا ہے عدالت کے اس تفسار پر تفتیشی افسر نے بتایا کہ پولیس فائل اپ ڈیٹ کی جارہی ہے اس سے بات کریں کہ شمیل احمد سیدھے رپورٹ آج جن سبارستہ موجود ہے شمیل آگاہ کیجئے کہ پولیس فائل اپ ڈیٹ کی جارہی ہے اس سے کیا مراد ہے کیا ڈیٹیلز ہیں آج کی سماعت پر آج مرکزی کی مقدمی کی سماعتی کارساز حادثہ کیسے گہاں تفتیشی افسر عدالت میں پیش ہوئے اور ان سے عدالت استفسار کیا کہ اپ تک نے حتمی تعلان کیونی جماعہ کر آیا گیا تفتیشی افسر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ سب سے پہلے جو ان کے لیے اہم چیز ہے وہ میڈیکل رپورٹ ہے جو کہ دو زخمی تھے ان کی میڈیکل رپورٹ کا انتظار ہے فائنل میڈیکل رپورٹ نہیں ملی ہے جبکہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے ان کی فرانسی رپورٹ پنجاب سے آنا تھی وہ بھی اپ تک کی محصولین نے سکی ہے تبکہ کسی چیز کے بارے کوئی نے بتایا کہ انیلی کی انجینئر سے اس حوالے تمدد لیکھئے گئے گاڑی کی اس پر اس پر اس پر اس پر حصہ ہو اور اس پر اس کی حالت کیا ہے جبکہ عدالت میں جو چالان جمع کر آیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ بوری چالان عدالت میں جمع کر آیا ہے اس پر ڈرائیونگ لائسنس برطانی میں لائسنس کو ناقابلے قبول قرار دیا ہے پولیس نے جبکہ چالان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈی آئی جی ٹریک لائسنس ان ٹریننگ کے مطابق برطانی کے شہریوں کے لئے پاکستان میں گھڑی چلانے کے لئے انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمیٹ کا ہونا ضروری ہے انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمیٹ کے بغیر ڈرائیونگ پرمیٹ کے بغیر ایسے لائسنس پر گاری چلانے کا مجاز نہیں بیس اگرس کو لیڈی ایمیلو نہ ہونے کے ملزم نتاشا کے خون اور یونین کے نمونے حاصل کی ہے شاب دلسی بیٹائی دے کی وجہ سے سیمپل اگرے روز جمع کر آیا گیا ہے چلان میں یہ بھی کہا گیا کہ آشا کے شہر دانش کو گاڑی کے کازار ڈرائیونگ لائسنس مجاز پیش کرنے کا پابند کیا گیا مگر پیش نہیں کیا گیا دانش اقبال نے ملزمہ کے بلیڈ ٹیس کی رپورٹ اور برطانی رائیونگ لائسنسی ساتھ کے فرام کی ملزمہ کے پاس پاکستانی رائیونگ لائسنس موجود نہیں ہے ملزمہ کے بغیر ڈرائیونگ لائسنس سلانے پر دفعہ 322 کے اطلاق کیا گیا ہے ملزمہ کے ہاتھ سے زیر استعمال گاڑی کی مہرینگ لائسنس رائیونگ کی جا رہی ہے شبیل بہت شکریہ تفصیلات دے رہے کے لئے